موسیقی موسیقی دادی اسلام علیکم کیسی ہے؟ علیکم سلام جیتی رہو جیتی رہو جیتی رہو جیتی رہو خوش رہو کیسی ہے؟ چوڑوں کا درد کیسا ہے؟ تمہیں دیکھ کر تو سارے دکھ درد دادی کے ختم ہو جاتے ہیں اچھا یہ بتائیں گر میں سب خیریت تو ہے چھوٹی تنگ تو نہیں کریے کھانا منا بنا لی تھی اب؟ اس پیچالی نے کیا تنگ کرنا؟ اور سپال رہی ہے گھر جیچے بھی کر سکتی ہے مگر وہ بات نہیں ہے جو تم میں تھی تم نے تو جس طرح سے اپنے باپ کا میرا خیال رکھا ہے اس کا تو مقابلہ بیٹا ہے ہی نہیں یہ تو ملکو ٹھیک ہے اپنے دادی میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ نا میں آپ کی کچھ دوائیں لے کر آئی تھی یہ وقت پہ کھا لی جیے گا اور میں چلتی ہوں پھر اے 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 کیوں؟ ایتی جلدی کیوں؟ ہوا کے گوڑے پر آئی ہو کیا؟ تو کھڑی رکھ جاؤ ابھی ہم نہ آ جائے گی تمہاری پسند کی بھنڈیاں منا کر گئی ہے آئے گی چپاتی ڈال دیں گی کھانا کھا کے جانا نہیں دادی آج ہمیں کہیں جانا ہے وہاں باہر بائک پر اندزار کر رہے ہیں میرا ہاں ہاں داماد کو باہر کھڑا کیا ہوئے تم نے کیا بچے بھی ساتھ ہیں؟ نہیں بچے تو اپنی دادی کے پاس ہیں آئے پھر بھی داماد باہر کھڑا ہوا ہے کتنی بری بات ہے ارے اس کو اندر بلاو کوئی چاہے پانی پوچھو آرام سے چلے جانا پیس نہیں دادی آج نہیں اللہ آپ کچھ کھانے میں اچھا سا بنبالی جے گا میں اور وہاں دونوں آئیں گے کھانا کھا کے جائیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو اپنا خیال رکھی گا دوائیں لے لی جے گا آہاں اللہ پیس خدا حافظ بکا جیتی رہو بڑی نیک لڑکی ہے سادی کا بھی اتنا خیال کرتی ہے دادی ویسے آپا ہر چوتھے دن تو خود ہی آ جاتی ہیں آپ کو الگ سے کھانے پر انوائٹ کرنے کی کیا ضرورتی اچھا تو آپ مجھے اجازت لینا پڑے گی اپنی لادلی پوتری کو جہاں بلانے کے لیے اسے کچھ کھلانے کے لیے ہاں؟ بنا ہوا کھانا گھر میں کھانا اور الگ سے کھانے بنوانا دو بالکل فرق والی اور پھر دادی میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے اتنا امپورٹن ٹیسٹ ہے میں کیسے وہ سب کام کروں گی؟ اچھا چکھا بردار میرے سامنے یہ ٹیسٹ و ویسٹوں کے نام مت لیا کرو تم بلکل ہی کتابوں میں گھسی رہتی ہو ہر میں نکمی ہو گئی ہو کام چور ہو گئی ہو غزالہ نے صحیح منع کیا تھا اس کالیج کے داخلے سے اچھا اب یہ بھی بتا دیں کیا کیا فرمائش کی اپا نے آج بنانا سٹارٹ کروں گی نا تو کل جا کے ٹیبل سجے گی ہاں جب تم جیسی پھور کام کرے گی تو یہ ہی ہوگا نا جب تک میری غزالہ تھی گھر میں تو کیسے شپا شپ کام ہوتا تھا ہاں ہاں شپا شپ تب بھی میں ہی کام کرتی تھی پر کریڈٹ سارا آپ پا لے جاتی تھی میں ہی کام کرتی تھی اچھا میں جوٹی کام ہوں گی نا بس ہاں میں آملا ٹھیک اسلام علیکم دادی کیسی ہے اسلام علیکم دادی جیتے رو بیٹا جیتے رو بیٹا کیسی وہ میں تو ٹھیک ہوں دادی مگر وہاں اپنے گھر میں بھی نا مجھے اسی گھر کی فکر لگی رہتی ہے آپ کی فکر لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں آپ کو وقت پہ کھانا ملا کی نہیں ملا دعویہ کھائی آپ نے وقت پہ کی نہیں یا کسی کونے میں پڑھی بھی ہیں دادی صدکے دادی باری بڑی اچھی لڑکی ہے کتنی فکر کرتی ہے میری دادی ہمنا کہا ہے ہمنا بیٹا دیکھو تمہاری آپا اور وہاں بھائی آئے ہیں ہاں ضرور کتابیں پھلا کے بیٹھی ہوگی جب بھی میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی تو میں بس دادی بہت ہو گیا نہیں نہیں میں تو بس بہت پڑھا لیا آپ نے اور کتنے پیسے برباد کریں گی اس کی پڑھائی میں گھر بٹھائیں کام کل سکھائیں نا اس کو ارے آپ اب میں کچن میں ہی تھی تھوڑی دے پہلے دوسرے کمرے میں گئی تھی خیر السلام علیکم کیسے ہیں آپ بہا بھائی شکر ہے کہ تمہیں میرے شاہر دکھائی دیئے ویسے دادی بہاب اس گھر کے بڑے داماد ہیں اس گھر میں جو ان کا مقام ہے نا اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور یہ بات نا اس کی سمجھ میں نہیں آتی میں کھانا دیکھ لیتی ہوں ہاں ہاں دیکھو بہاب پان بنا رہی ہوں میں تمہارے لیے جی جی دادی ہمنا پانی بھی لا دو چندہ درہ گلا خوشک ہو رہا ہے میرا تو تو گرمی بھی اتنی ہے میں تو تم سے کافی دنوں سے بات کرنا جا رہی تھی گھر کو رنگ کروانا جا رہی ہوں اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ کون سا رنگ کرواؤں تم ہی مشفرہ دوس کیا ہو گیا دادی فالتو پیسے آگئے ہیں یا اببہ نے بھیجے ہیں کہاں سے فالتو پیسے آئیں گے اور اپنے اببہ کے حالات کرتا تو تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے دوبائی میں نوکری کرتا ہے اور ہمیں یہاں پر پیسے بھیجتا ہے میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ذرا گھر رنگ روگنا ہو جائے گا تو بھلا لگے گا اور پھر ہمنا کی پڑھائی بھی ختم ہو رہی ہے اسی بہانے کوئی اچھا رشتہ ہی آجائے شاید کیا مطلب ہے دادی کہ میں جاہل گوار ہوں ڈنگ نہیں ہے مجھ میں میرے اس طرح کیا بڑنگوں میں ہوا ہے مطلب میرے اچھے رشتے نہیں آسکتے کیونکہ میں کالیج نہیں گئی ارے نہیں بیٹا میرا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا تم تو میری سب سے پیاری بوتی ہو ہاں نا رہنے دادی پورے گھر کا بوجھ میں نے اٹھایا تھا امی کے تکال کے بعد چھوٹی بیٹ کو بھی میں نے سنبھالا میری قربانیوں کو یہ صلاح دے رہے آپ لوگ ہاں بیٹا اس میں کیا شک ہے اچھا بس نا دیکھو 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 بیٹا یہ رونا نہیں ہے تمہیں پتہ ہے تمہارے یہ آنسو جو ہیں نا میرے تل پر جا کے گرتے ہیں میں تمہارے آنسو تو پرداشت ہی نہیں کر سکتی ہوں بس بس چل نہیں کرواتے رنگ بس اب خوش دیکھو دادی پینٹ کی ضرورت تو نا میرے گھر میں آپ نے میرے گھر کی دیواریں دیکھی ہیں پینٹ کو ترس رہی ہیں میرے گھر کی دیواریں وہ تو میں سلی کے مند ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو اس طرح رکھا وایا اور سبح شکر سے گزارا کر رہی ہوں بات تو تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو دیکھے دادی آپ نا پہلے میرے گھر کو پینٹ کرواتے ہیں اور ہم نا کے رشتوں کی فکر مت کریں آپ کے کہہ بغیر میں نے یہ سمداری خود لے لیے اب دیکھیں نا جو بھی رشتے والے آئیں گے نا ان کو پہلے میں اپنے گھر میں بلاؤں گی جو مناسب لگے گا انہیں یہاں لے کر آ جاؤں گی اللہ تمہیں خوش رکھی تم نے تو میری ساری فکریں لے لی اب چیسا تم کہو کہ بس پیسا تمہارے گھر میں پینٹ کر بائیں گے چاہے پیو تم وہاں چاہے پی لی تم نے جی میں نے اور لو نا پھل جی میں کھاروں سیپ کھاروں دل میرا تھا یہ ہی کہیں کھو گیا پا 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 ہلت موسیقی 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 کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں اتین اونچی میوزک لگایا ہویا محلے والے کیا سوچیں گے ہاں میں بتتمیز ہوں میں تو جاہل ہوں ایک تمہیں پڑی لیکھی تمیزدار ہو اس گھر میں ہے نا میں نے ایسا کب کہا میں تو بس میں تو کیا جتنا کہنا سننا تھا نا سن لیا میں نے اب برداشت نہیں کروں گی غزالہ وہاپ کے باپ کا گھر ہے یہ پہلا حق میرا ہے اور یہ تم کیا ہر وقت کتابوں میں گسی رہتی ہو میں پورا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ کیا دیواروں سے باتیں کرنے آتی ہوں اچھا سوری میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی آپ کے پاس ہی آ رہی تھی عمر میں تم سے زیادہ بڑی نہیں تھی پھر بھی امہ کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ماں بن کے پالا ہے تمہارا برا تو نہیں چاہوں گی محبت کرتی ہوں بھائی میں تم سے چھوٹی بہن ہو تم میری لیکن نہیں تمہیں میری محبت کی کوئی قدر نہیں ہے تمہاری چاہت میں ہی یہاں کھچی چلی آتی ہوں اگر میرا آنا اتنا برا لگتا ہے تو نہیں آوں گی بھائی مجھے آپ کا آنا کیوں برا لگے گا آپ آئندہ میں سے ایسی بات کبھی نہیں کریں گے اب میتر دیکھیں نا تھوڑی سی سمائل مت ناراض ہو پلیس چل جا پڑ اپنا اب تو میں کہیں نہیں جاؤں گی یہاں آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے بات دیکھیں اچھا تو پھر یہ بتا کہ تیری پڑھائی کاف ختم ہو رہی ہے ابھی تو میٹ ٹرمز بھی آنے ہیں اس لیے تو ہیوہ کتابوں میں گوسی رہتی ہاں بس تیری پڑھائی مکمل ہو جائے نا تو میں نے نا تیرے ہاتھ پیلے کر دینے ہیں بس آخر تو میری چھوٹی بہن ہے اور بڑی بہن ہونے کے ناتے میرا تو فرض بنتا ہے نا بکشا بکشا کیا ہو گیا ڈر کیوں گئی تم نے تو واقعے میں مجھے ڈر آ دیا چاہی آئی آپ کی اپنی گاڑی ہے بیٹھیں پلیز کیسی ہو میں بلکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں تو بلکل ٹھیک ہوں ابھی ہی تُبھے بہت یاد کرتی کیا نہیں تھی ایک دو روز میں چکر لگائیں گی تو ہونے طرف نہیں 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 چچی جان کو کہو ابھی مت آئیں میرا مطلب ہے کچھ دن بعد آئیں نا تمہیں پتہ ہے آج کل آپا آئیں ہی ہیں اور انہیں تمہارا اور چچی جان کا ہمارے گھر آنا بلکل پسند ہیں ایک تو یہ غزالہ آپا جو ہے ریحان بھائی کے انکار کو دل پہ لے لیا یہ پرانی بات ہوگی ابھی تک بھولی نہیں ہے اسے انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جھوڑے جو ہیں آسمانوں پہ بنتے ہیں غزالہ آپا کی قسمت میں ریحان بھائی نہیں وہ آپ ساتھ ہیں ویسے جتنا غصہ آپا کی دل میں ہمارے لیے مجھے بہت ڈھر لگتا ہے پتہ نہیں ہماری چادی ہونے دیں گی ایسا مت کہو مجھے تو لگتا ہے جب چچی جان دادی کے سامنے یہ سوال رکھیں گی تو وہ کبھی منع نہیں کریں گی ہاں ہاں دادی سے بہت امید ہے بس ڈھر ہے تو وہ آپاک ہے کہیں کا غصہ کہیں نہ نکال لیں کہیں کا غصہ وہ کہیں نہیں نکالیں گی تو میری آپا کے بارے میں غلط باتیں کرنا بند کرو اچھا خیر اور کوئی حکم جی اب یہی بھی کھڑے رہیں گے کہ گاڑی چلائیں گیا کیا گروہ تمہیں دیکھتا ہوں سب کچھ بھول چاہتا ہوں چلو دادی یہ ہمنا کولی سے کب تک آتیا بس بیٹا آتی ہوں گی بتانی کب آئے گی کب کھانا بنائے گی بھوک سے دم نکل رہا ہے میرا سیپ سے پیٹھوڑی نا بھرتا ہے وہ تو شکر ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھانا وقت پہ مل گیا وہ سپون کر گئی تھی صبح آکھے سبزی ڈال دے گی تم ایسا کرو سبزی فریج میں پڑھی ہے نکال کر لیا ہو دونوں مل کر بنا لیتے ہیں خود ہی آکے بنا لے گی آپ مجھے بات تو بتائیں اور کتنے پیسے جایا کریں گی اس کی پڑھائی پر پس بہت خرچہ ہو گیا در بٹھائیں اب بہت پڑھ لیا اس نے بیٹا پڑھ لکھ جائے گی تو شاید کو اچھے رشتے بھی آ جائیں اب تمہیں یاد نہیں ریحان نے سگے چچا جاتھ ہوتے کے باوجود تمہارے رشتے سے انکار کرتی ہے کہ تم کم پڑھیں ریحان نے میرے لیے انکار کر کے اپنی بد نصیبی کو آباز دی تھی لاکھوں پڑھی لیکھی لڑکیوں پہ بھاری ہوں میں اس کی بیوی ست اچھی ہوں بلکہ بہت اچھی ہوں اور دادی میں پھر سے کہہ رہی ہوں ہمنا کی شادی کی فکر کرنی کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ میری زیمہ داری ہے اچھا بھائی ہمنا ہم نے چار ہو گیا ہے اب بھی تک نہیں آگیا یہ یہ تمہارے لیے تمہیں اسے رنگ پسند ہے نا اور لو ہمنا یہ تمہارے لیے ہلکا رنگ تمہاری پسند کا اور اس کی کڑھائی بھی دیکھو کتنی باری کی ہمم چھے یہ ہمنا دکھاؤ سرا یہ مچھے ہوئے یہ زیادہ چھے تمہیں سکرو یہ والا رکھ لو یہ مجھے دے دو آپ کو اتنے لائٹ رنگ آپ سے پسند آنے بھی اچھا لگ رہا ہے اس لیے بول دیا نہیں دینا تو اونا دو اوہ ایسی بات نہیں ہے یہ لیں یہ رکھ لیں بلکہ یہ بھی یہ دونوں آپ کوئی مسئلہ نہیں دونوں رکھ لو جی دادی آپ نے اپنے دماد کے لیے کچھ نہیں لیا وہ تم تو ہو نا بھی یہاں کل منگ بالوں گی ہاں دادی آپ کو اپنے دماد کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے ویسے بھی دماد کو عزت دینے کا مطلب سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو عزت دی ارے خالہ اس بات کو تو رہنے ہی دو ہاں ہاں ماشاءاللہ میری بہن خوبصورت ہے پڑی لکھی ہے سلی کا شہر ہے نہیں نہیں خالہ ہمارے کوئی مطالبے نہیں ہیں ہم لوگ تو مڈل کلاس لوگ ہیں ویسا ہی رشتہ چاہیے ہمیں نہیں خالہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا بہت پڑا لکھا ہو کسی فیکٹری میں ملازمت کرنے والا بھی چلے گا پڑے لکھیں لڑکوں کے نا دماغ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ہمیں تو سیدھا اور سادھا مزال لڑکا چاہیے ہاں تو ٹھیک ہے خالہ پھر کسی دن آ جائے نا آپ یہاں چکر لگا لیں میرے پاس نہیں خالہ شکریہ بس بہن کا سکھ چاہیے اور کیا چاہیے مجھے چلیں ٹھیک ہے رکھتی ہو خدا حافظ یہ تم اپنی ہمنا کے لئے بات کر رہی تھی نا ہاں اور کس کے لئے کرتی اببہ اور دادی کی تو نیندیں اڑ گئیں اس فکر میں اپنی گھر کی ہو تو سب کو سکون ملے نا ہاں لیکن وہ تو بہت ہی پڑھ لکھی اور سلچیوی بچھی ہے اس کے لئے رشتہ بھی اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے نا ہاں تو کون سا پی ایش ڈی کر لیا ہے اس نے ہاں یا کئی منسٹر لگ گئی ہے جسے دیکھو اس سے متاثر ہو رہا ہے اس کے گنگا رہے ہیں یاد رکھو بہب اگر آ گیا نا وہاں پہ کوئی امیر کبیر پڑھا لکھا لڑکا تو جو تم اتنے اکڑ کے جاتے نا سسرال میں اپنی خدمتیں کرانے بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا سب جو ہے نا اسی ایجوکیٹر دماد کے آگے پیچھے بھر رہے ہوں گے اس کی خدمتیں کر رہے ہوں گے اور ہم ایک کونے میں بیٹھ کے سب کا مو دیکھیں گے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تم ہمیشہ نا سر سے پانی جب اونچا ہو جاتا ہے تب سوچتے ہو یہ تو میں ہوں جو زبردستی سب سے عزتیں کرواتی ہوں تمہارے لئے اور ہمیشہ کرواتی بھی رہوں گی اچھا سنو تمہارے اتنے سارے ملنے جھلنے مالے ہیں زہا ذکر کرنا نا دیکھنا اگر تمہاری نظر میں بھی کوئی لڑکا ہو یا کسی کی نظر میں لڑکا ہو تو دیکھو میں نہیں چاہتی کہ اببا اور دادی رشتہ کریں یہ کام ہمارے ہی ہاتھوں نے انجام پائینا تو اچھا ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ایسے توبہ ہے ذرا سا پڑک کیا لیا ہے اببا اور دادی نے تو سر پہ بڑھا لیا ہے اسے تو تعلیم تو بہت اچھی چیز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھا اگر ایسا ہی ہے تو تم نے کیوں نہیں لی ایک آدھ دگری دگری والا ہوتا تو تم سے میری شادی کیسے ہوتا میرا مطلب ہے کہ اپنی ڈیوانڈ کے مطابق ہی اپنے میار کے مطابق ہی بی بی ڈھونڈتا باب کیا مطلب ہے تمہارا نہیں مطلب مطلب میرا کچھ نہیں میں دب اسے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری قسمت بہت اچھی تھی جو تم مجھے مل گئی چپ کرو خبردار جو تم لوگوں نے شور مچایا تو اے غزالہ مجھے موزی نہیں مل رہا ہے مجھے کمپنی کی ڈینر پہ جانا ہے کیا یہ بکھرہ بکھرے سے یہ کپڑے اور سامان نظر آ رہا ہے یعنی ترتیب تو دے دو یہاں کیا کیا کروں میں اکیلی جانوں تمہاری اممہ تو بچوں کو سمالنے کے بہانے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی کبھی اوپر تو کبھی باہر بس بھی کر دو بیچاری اممہ کو کوسنے تو من دو مجھے موزے ڈھونڈ کر دے دو دیر ہو رہی ہے غزالہ ہاں تو کیا ضروری ہے جو ڈھونڈ رہے ہو وہی پہنو کوئی سے بھی پہن لو کوئی بھی ملے تو دادی کا فن اسلام علیکم دادی گلہ اکھا دیا چیخ چیخ کیا یہ ہے کہ شرارتوں کی بھی بس ایک بڑی اچھی خبر سنانے کو فون کیا تھا ہمنا کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے دیکھو موزی جو تھی افریش پڑے ملے تھے چھوٹی ہو گئی گھنٹے بھر کی بہی بڑے ہی بھلے مانس لوگ ہیں اور بہت پیار سے رشتہ مانگا ہے رشتہ تیہ ہونے سے پہلے سارے لوگ بھلے مانس ہی ہوتے ہیں تا دی میں نے آپ سے کہا تھا ہمنا کا رشتہ میں تیہ کروں گی تو پھر آپ یہ کنچگرو میں پڑ گئی ہیں اوہو تم ایک بار مل تو لو بیٹا ایسا کرو کل تم آ جاؤ میں انہیں بلالوں گی نہیں کوئی صرف نہیں آپ کو بلوانی کی میں آپ کے پاس اب بھی آ رہی ہوں آ کے ساری باتیں ہوں گی آمنے سامنے بیٹھ کے رکھ رہی ہوں خدا حافظ وہاں مجھے دادی کے پاس جانا ہے مجھے ساتھ لیتے میں چلو میں صرف نہیں جا رہا ہوں خدا حافظ ارے پہاب ارے میری جان تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میں نے کہا میں ہوں میرے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ نائنصافی کوئی نہیں کر سکتا آپ کو میں جانتی ہوں دادی اببا دشمن نہیں ہے میرے اچھا ہی جا رہے ہوں لیکن وہ لڑکا سلسا بھی پڑا لکھا نہیں ہے کیا پڑا لکھا نہیں ہے اب نا بیٹا چولے پر دور پڑا ہوا ہے جا کے سمالو اوبل جائے گا جی دادی داندی ہے میں نے کیا سنا ہے لڑکا پڑا لکھا نہیں ہے کیا نہیں اسی لئے تو تمہیں بولایا ہے بڑے بھلے معنی سلوک ہیں معنی کہ خاندان میں تعلیم ذرا کم ہے مگر ہیں بڑے اچھے لوگ مجھے بہت پسند آئے اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ حملہ کی فکر نہ کریں میں سنبھال لوں گی اور پھر ضروری تو نہیں ہے نا میں ہر شخص جو ہے وہ عالی تعلیم بیافتہ ہو میرا دل تو کہتا ہے کہ ہمنا بہت خوش رہ گی بھئی اتنا بڑا گھر ہے گاڑیاں ہیں نوکر جا کر کیا دادی اب بھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ معمولی تعلیم بیافتہ بھلے مانس لوگ ہیں پھر یہ پیسہ کان سے آ گیا کیا لڑکا سمگلر ہے آئے آئے کیا ہو گیا تمہیں خدا نہ خاص تک کیوں سمگلر ہونے لگا تمہارا کیا خیال ہے ماشاءاللہ جتی پشتی رئیس ہیں آرد کا کام ہے ان کا اور وہ بھی بڑے پیمانے کا میرا دل تو بڑا مطمئن ہے بس ہمنا ہاں کر دے آپ کا کیا ہے آپ اور اببہ تو کسی بھی رشتے کے لیے تیار دادی ہمنا وہاں خوش نہیں رہے گی چار پیسے کیا دیکھ لی اچھے لگنے لگے آپ کو وہ لوگ دادی ہماری ہمنا چو ہے نا وہ بہت غریب مزاج نیک طبیعت کی لڑکی ہے اس کے لیے نا یہ سونا چاندی پیسے روپیا کوئی احمد نہیں رکھا ہے اس کا جیون سادھی امیر ہو یا نہ ہو لیکن پڑا لکھا سلجاوہ ضرور ہونا چاہیے یہ پر میں کہاں سے ڈھوم کے لاؤں گے ایسا رشتہ تو میں ہوں نا آپ فکر مت کریں اب آپ نے یہ ذمہ داری مجھے سوپی ہے نا تو ادبار کریں اب ہم اپنی لڑکی کو چاہیل کماروں میں تو نہیں بے آسکتے نا چیزی تو میں کہہ رہی تھی کہ تم ایک دفعہ ان کو مل لیتی کیا دادی رشتہ داری بھی نا اپنے برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے اور معاف کیجئے گا ساری زندگی نا ہمنا کو غریب مہکے کا تانہ ملتا رہے گا کوئی نہیں پوچھے گا اس کو اور یہی دولت نا اس کے لیے خوشی کے بجائے دکھ کا وائز بن جائے گی نہ اس کی قدر ہوگی نہ اس کے جائز کی تاتھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی تو اتنی عمر ہوگیا آپ کو تو یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے نا بھائی کوئی چاہے کا پوچھے گا مجھے کے نہیں جی میں لارہی ہوں میری پیاری آبا آرے بھائی واہ آج بہن پر بڑا پیار آرہا ہے تمہیں سسا باتاو آپ بہت 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 پیاری ہیں تم اس رشتے کے ختم ہونے پر خوش ہو رہی ہونا ہے نا جی دیکھا میں تو تمہارے دل کی بات تمہارے کہے بغیر ہی سمجھ جاتی ہوں منہ دادی نے تو تمہیں کوئی دھکلنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن میں نہ بابا نہ چاندے بھجھتے اپنی بہن کو کوئی میں ہی دھکھیل سکتی اچھا اور کیا کیا بنا ہوں آپ کے لئے بنانے کی کیا رہت ہوتے ہیں بزاس مانگا لو نا میرے بہانے تو بلوگ بھی کھالو گے ورنہ دادی تو گھر کا کھانا ہی گلاتی ہیں بھار سے مانگانی نہیں دیتی صحیح کیا ریوں نا میں تو آپ کی ساس گھر میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی ہوں گے کھانے پر ہم کرینا لے وہ تم باتیں چھوڑو جا کے کھانا مانگواؤ ان انڈوں سے کچھ نہیں ہونے والا میں بھی آردی بھائی صحیح کیا ہمنا کالی مرچے بھی دے دو اصل میں نا ہم آپ کی محبت کو کبھی پہچانی نہیں بھائے زبان کی وہ جتنی تیز ہے نا دل کی اتنی اچھی ہیں ہلو تم سن رہے ہو نا میری بات جی جی برکل سن رہا ہوں میں جو آپ اپنی آپا کی شان میں کسیدے پڑھنی ہیں میں حمد انگوش ہوں برکل سن رہا ہوں آپ کی باتیں فرحان وہ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی میرا نا رشتہ آیا تھا اور دادی اور اببہ کی بھی پوری رضا مندی تھی اس میں اچھا پھر پھر کیا آپا نے صاف انکار کر دیا اس لیے پڑھنی ہوں میں ان کے کسیدے اے بھائی میں سے ایک بات کہوں زندگی میں انہوں نے پہلی بار کوئی اچھا کام کیا تو کسیدھے تو جائے جا پلیز کیری آن تمہیں پتا ہے آپ نے میری کتنی سائٹ لی انہوں نے کہا یہ تمہاری زندگی ہے اس لیے فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے نہ کہ اببہ اور دادی کی مرضی سے میں سے تمہیں چیک تو کیا تھا وہ ہوش میں تو تھی نا چل اب نہ میں تمہارے سر میں کچھ دے ماروں گی میں تمہیں آپا کی باتیں بتا رہی ہو اور تو میری آپا کی توہین کرتے جا رہے ہو اچھا 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 ام سو سوری اچھا بولو بولو پتا ہے مجھے تو لگتا ہے ہمارا رشتہ بھی آپا ہی تیہ کرائیں گے ہم تو خام خامے ڈر رہے تھے داتی دیکھیں میرا سیٹ کلی دیا انہوں نے مجھے اتنا خوبصورت اور قیمتی سیٹ تو آپا نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا ہوگا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ صحیح کہہ رہی ہو تو بہت خوبصورت ہے اور شکر ہے میرے شوہر پیسے والے ہیں وہاں بھائی جیسا نہیں ملا دادی دادی وہ میں گوشت اور سبزی لے آیا اچھا کیا وہاں وہاں بابرچی کھانے میں رکھو جی جی اور پھر یہ لسٹ لے لو مجھ سے اور جو باقی سامان رہ گیا وہ بھی درہ بھاگ کے لیے ٹھیک ہے غزانب وہ لسٹ دے تو مجھے میرے تو ہاتھ پیر پھولے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری خاتر اس کے میار پر پوری اتھرے گی بھی کی نہیں غزالہ تم تو جاؤ کچھن میں اور کھانا شروع کرو اور دیکھو آج کا کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے بھائی داماد آرہا ہے خاتر میں کم ہی نہیں ہونی چاہیے جی دادی اور آپا ایک کپ پلیز بلاک کافی دے دیں مجھے ہاں لے کر آرہی ہوں حی اللہ دا کرے توبہ توبہ اگر دو پیسے والا کوئی شخص آ گیا تو میری تو عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی نہیں 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 اللہ میں آسے نہیں کرنا اممہ میں تو کتنے دنوں سے آپ کے پاس آنا چاہ رہی تھی لیکن یہ لڑکا ہے نا ٹائم ہی نہیں ہوتا اب اس کے پاس ہاں بھائی یہ بچے بڑے ہو جائیں تو دادی کے لیے کہاں وقت ہوتا ہے ان کے پاس دادی جان ایسی بلکل بھی کوئی بات نہیں میرا بس چلے نا میں تو صبح شام یہیں کے چکر لگاتا ہوں بلکہ یہاں سے جاؤں ہوں یہیں پہ ہوں ہمنا بیٹا پڑھائی کیسے چل رہی تمہاری جب دن رات کتابوں میں سر دے کے بیٹھی رہے گی تو پڑھائی تو ایون ہوگی پڑھائی کو چھوڑو میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمنا نے پورا کا پورا گھر سنبھالا ہوا ہے ہمارا ماشا اللہ ہاں تو ماجبین یہ بتاؤ کہ ریحان کا کیا حال ہے من معنی کی اس نے اپنی پسند کی شادی کی بڑا دکھ ہے ابھی بھی میرے دل میں اممہ زندگی تو بچوں کوئی گزارنی ہے نا تو پھر اپنی پسند کی شادی کرنے میں حرجی کیا ہے اور اب ان کے ان کے کیا ارادے ہیں یہ بھی بڑوں کے فیصلوں کو جوتی کی نوک پر رکھیں گے کیا ہاں تاجی جان بیسے ایک بات کاؤں ہاں تاجی جان یہ تو واقتی بتائے گا یعنی کہ ارادہ اس کا بھی وہی ہے بھائی ماجبین یہ کیسی تربیت کی ہے تم نے اپنے بیٹوں کی اس سے تو میرے عزیز کی ہمنا ہزار درجے بہتر ہے مجال ہے جو کبھی اس نے نافرمانی کی ہو نہ یہ کبھی کرے گی بھائی ماشاءاللہ چشمیں پتے ہیں ایسے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی کوئی ایسی نیک روح مل جائے کیچنا ہاں ماجبین یہ بتاو بہو نے کوئی خوش خبری سنائے کی نہیں ایسے میں حضر اپنے ایک سکتے ہیں تو انہیں تھنڈی اچھا ہے ہاں ہاں جاؤ گرم کروارو ہاں 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 جاؤ گرم کروارو ایسے بھی یہ سب توothy اللہ کی مرضی پر ہے نا آپ توا کھی جای گا نا کیا یا ساری دنیا کے کام چھوڑا تم سے ملنا ہے اور تمہارے نقلینی گادموڑے یہاں کیو آئیوں تمہاری وجہ سے تم جس طرح کی باتیں کر رہا نا کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے فران یہی تو میں چاہتا ہوں کہ سب کو شاکھوں آج لے سب کو مجھے پہلی بہت ڈر لگ رہا ہے آپ کو تمہاری فیملی پسند کروں گا کیاری جی مجھے آپ کے درہاویں مات یا کیا آپ کے درہاویں نہیں دے رہے چل فرز کیا کہ آپ آنے مات ایک اور راستہ ہے مجھے باگ کے شاندی کریں جی نہیں ایسا میں مر کے بھی نہیں کروں گی چلو چی کے پھر مجھے کوئی راستہ رکھاننا پڑے گا دادی کو مناو پیچھے پڑھوں گا منا آگے چھوڑوں گا نہیں 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 ابھی ایسا کچھ بات کرنا بھی ٹائم سے ہی نہیں ہے ایسے آج موقع اچھا ہے امی بھی آئیں گے بات چلیں بڑی ڈرپو کو قسم سا بھئی آج نہیں تو کل سب کو پتا تو چلے گا تو کل کرنا ہم کل سوچیں گے ابھی تم یہاں سے جاؤ جب سے آئے ہو یہ بھی کھڑے چلے جاو پات چلے شب دان جاو burgers و چلے چلے جاو 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 را جالدی سا شاality اور yearsifier شبعρό چھو چھو واقعار ہے خورا ساا دادی میں آپ کو اس کے اوپر پانی نہیں دے سکتی دوائی کا اثر ختم ہو جائے گا اور اس کرواہت سے میں ختم ہو جاؤں گی کچھ نہیں ہوتا تھوڑی دے بعد آشک ہے اسلام علیکم جی ابو سب خیریت ہے وہ دادی نے اصل میں آپ کو کال کرنے کے لئے کہا تھا ہیلو ہاں والیکم سلام بہت بہت ہی کڑوی دوائی پلائی ہے اس نے اب تو پانی لاتے مجھے اچھا میں لاتی پانی ایسی کڑوی دوائی پلائی ہے کہ کوئی ہم نہیں ہاں بیٹا خیریتی ہے تم سے بڑی ضروری بات کرنی تھی کل چھوٹی بہو اور فرہان آئے تھے اور مجھے یوں لگتا ہے بیٹا کہ وہ ایسے ہی نہیں آئے تھے آپ پا آپ ایتی صبح صبح وہاں بھائی ساتھ آئے ہیں رکشے پہ آئے ہیں چپ کرو تو اسلام علیکم دادی آلیکم سلام آج اتنی صبح صبح خیریت تو ہے نا دادی میں یہ کیا سن رہی ہوں کل چچی اور ان کا بیٹا آئے تھے آنکہ ہاں آئے تھے آتے رہتے ہیں مجھے ملنے کے لیے ہاں لیکن کل تو آپ نے انہیں کھانے پہ روکھا تھا بڑے کھانے بنا برا کے کھلائیں پورے چار گھنٹے تک رکھے تھے وہ یہاں کیوں میری چھوٹی بہو ہے وہ میرا پوتا ہے اور وہ تمہارے بھی قریبی رشتدار ہیں ہاں تو یہ رشتداری نا انہوں نے خود ختم کی تھی وہ تو میں نے اببہ کو فون کیا تو باتو باتو میں یہ بات پتا چل گئی مجھے ورنہ آپ لوگوں نے تو ہوا ہی نہیں لگنی تھی مجھے اچھا نا آرام سے بیٹھو اسی پریشان کیوں ہو رہی ہو ہم نا بیٹا جاؤ آبا کے لیے کچھ آئے وائے کا انتظام کرو جو دادی مجھے زیادہ بہلانے کی کوشش مت کریں میں بہلوں گی نہیں اور نہ میں بہلنے والی ہو دادی بہلانے کی بات نہیں ہے پیٹا بتاتی ہوں تمہیں سب اتمنان سے بتاتی ہوں دوبائی فون کھڑکا دیا آپ نے مجھے بتانے کی زحمت کوئی نہیں کرتا آ جائے تو اس پر کیا بہانہ بنایا ہے دادی کے سامنے آنے کا کچھ نہیں بس انہیں کہا کہ آپ کی یاد آ رہی تھی تو آپ سے ملنے چلا رہا ہے تو میں بتا ہے آپا آج ہی تم لوگ کے آنے پہ بہت ناراز ہو رہی تھی اب باتا نہیں آگے کیا کریں گی اس میں نارازگی والی بات کیا ہے میں اور امی تو اکثر ملنے آتے ہیں نا دادی سے ہاں اور ہم نے رشتے سے انکار کیا تھا رشتے داری تو قائم ہے نا ہاں پر وہ اس بات پہ غصہ تھی کہ اس پر تم لوگ آئے ہم لوگوں نے تمہیں اتنی عزت کیسے دی تھی یہ اتنی عزت سے کیا مراد ہے آپ کی تم نے سمجھا گیا اوہ اچھا 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 یعنی کہ ان کو لگا کہ یہ اتنی عزت افضائی کہ پیچھے کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہے جی ویسے کوئی خاص بات تو تھی نا جائے پھیوں گا میں چچی نے اپنے بیٹے فران کے لئے اشارہ دیا ہے لڑکا تو بہت بڑا لکھا ہے اچھی پوسٹ پر بھی ہے اسے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں رشتہ کرنے کے بارے میں سوچا ہے لڑکے زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو لوگ تو پیسے والوں سے رشتہ جوننے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں اسے مجھے تو اس میں کوئی برائی دکھائی نہیں دی ہے تم تو اکل کے اندھے ہو ذرا سوچو اگر یہ رشتہ ہو گیا تو اس گھر میں ہمارا کیا مقام رہ جائے گا ہاں سارے لوگ اس پڑے لکھے امیر دماد کے آگے پچھے گھومیں گے اور تم اور میں ہماری کوئی ایمیت نہیں ہوگی ہاں کہے تو تم صحیح رہی ہو ملکل صحیح کہہ رہی ہو بس کر دو میں نے تمہیں اپنی ہاں میں ہاں میں ملانے کو ہی کہا تھا ہاں تو جب کوئی بات میں نے دل کو لگی گیا تو ہاں میں ہاں ہاں ہی ملاؤں ایک رشتہ تلاش کرنے کے لئے کھا تھا میں نے تم سے لیکن افسوس تم سے وہ کام بھی نہ ہوا کوشش کر تو رہا ہو تم کوششیں کرتے رہ جانا اور وہاں رشتہ تاہ ہو جائے گا کیسے رشتہ تاہ ہو جائے گا آج تک تمہارے میکے میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے کیا اس ہی بات سے تو ڈر رہی ہوں میں اپنا یہ مقام نہیں کھونا چاہتی میری بہن اور اس کے شوہر کو وہ عزت نہیں ملنی چاہیے جو میکے میں مجھے حاصل ہے وہاں آپ کچھ کرو ہاں اسے کرنا کرو ایک دو لوگوں سے کہا ہے رشتے کے لئے کہا ہے تو وہ انہوں نے امید بھی بہت دلائی ہے رو یہ مولوی صاحب کی کول آ رہی ہے انہی سے تم نے رشتے کے لئے کہا ہے تو بات کرو چلی ہلو جی اسلام علیکم مولوی صاحب کیسے ہیں آپ جی 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 رشتے کے لئے جی 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 کوایف بتائیے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں اور میری بیگم ایک دو روز میں لڑکے والوں کو یہاں اپنے کھر چائے پر اُڑا لیں گے ٹھیک ہے جی بیڑی مہربانی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم کیا کھا ہے ملا مطمئن ہو جاؤتا موزینہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے ہمارے میار کے این مطابق ہے بھئی لڑکا نارمل حد تعلیم بھی آفتا ہے گھریانے کی دکان چلاتا ہے پس گزارہ ہو جاتا ہے سیدھا سادھا سا کم کو سادھا نجاز کا لگتا ہے کیا خیال ہے بہت نیک خیال ہے میں تو دادی کے پاس سبح سبح ہی چلی جاتی ہوں دادی 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 ہمنا ہمنا اسلام علیکم والیکم السلام ماشاءاللہ میری بہن تو بہت نصیبوں والی ہے دادی کھا ہے دادی دادی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم یہ دیکھیں مٹھائی لے کر رہی ہوں اچھا تو چچی نے تمہیں فون کر دیا میں تو تمہیں خود خوش خبری سنانا چاہ رہی تھی کونسی خوش خبری مجھے تو چچی نے کوئی فون مون نہیں کیا میں تو آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں نے امنا کا رشتہ اپنی جاننے والوں میں تیہ کر دیا ہے دادی میں آپ کو کیا بتاؤں لڑکی کی نا اپنی کریانی کی دکان ہے اور اتنے اچھے لوگ ہیں میں نے تو رشتہ پکا کر دیا نہیں تم نے ہم سے پوچھے بغیر ہی دادی کیا بات کر رہی ہیں آپ بڑی بہنوں میں اس کی میرا تو حق ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں دادی سچ بتاؤں لڑکا اتنا شاندار ہے اتنے اچھے لوگ ہیں غزالہ بات دراصل یہ تھی کہ تمہاری چچی کا کل فون آیا تھا وہ فرحان کے لیے ہماری ہمنا کو دولن بنانا چاہتی ہے ایک دو روز میں بکار نہ آئیں گی رشتہ ڈالنے کے لیے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ لڑکی اپنوں میں جائے تو زیادہ اچھا ہے اپنے؟ کون سے اپنے؟ دادی کیا بھول گئی ہے اس گھر سے میرے لیے انکار ہوا تھا یاد نہیں ہے آپ کو جب چچی سے آپ نے میرے اور ریحان کی رشتے کی بات کی تھی تو کیسے انہوں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ ریحان کی مرضی کوئی اور ہے؟ ارے نہیں بہانہ کہاں تھا وہ تو واقعی اپنے خالہ داد کو پسند کرتا تھا کالیج میں اکھٹے پڑتے تھے نا دونوں اور ویسے بھی اسے کوئی پڑھی لکھی لڑکی چاہیے بھائی دادی ہمیں تو نا اپنی بہن کے لیے سیدھے سادھے کم گو قسم کے لڑکی کی آرزو ہے فرحان جیسے چلاک لڑکے کا رشتہ تو میں کبھی اپنی بہن کے ساتھ نہ ہونے دوں دادی آپ صاف انکار کر دیں انہیں انہیں بتا دیں کہ ہمنا کا رشتہ ہم نے تیع کر دیا ہے اگلے جمعے کو لڑکے والوں کو کھانے پر بلا لیں گے نا وزرہ ہمنا سے کہہ دیجئے گا مٹن پلاو ضرور بنائے وہ آپ کو کتنا پسند ہے آپ کو تو بتائے چلے مٹھائی کھائیں امنا؟ آپ مٹھائی کھائیں چلے؟ آجیں، آجیں، آجیں آجیں، 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 آجیں لٹھائی تو کھائیں نا یہ نا تو حدیت آجیں، بطا رہوں آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کو لڑکا بھی لڑکے والے بھی دادی کیا ہوا دا دادی دادی کیا ہوا آپ کو کن ایک سکر میں آپ کو کار کرتی ہو ایک منٹ رکیے دادی ہیلو ہیلو آپ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے آپ جلدی آ جائیں نا کیا بات کر رہی ہو تم اب بھی تھوڑی آ سکتی باتی آتی بھی تو وقت لگ جائے گا آپ جلدی آئیں انہیں امرجنسی لے کے جانا پڑے گا گر گئی ہے وہ گلاس بھی گرا ہوئے آپ فوراں پہنچیں صبح ہو جائے گی تو میں ایسا کروں کہ دادی کو کوئی درد کی دوا دے تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گی آپا دادی کی طبیعت زیادہ اگر آپ نہ ہوتی میں اس وقت آپ کو کبھی فون نہیں کرتی ان کا جزم ڈڈڈا پڑھ رہا ہے پلیز جلدی آ جائیں اور آپ نہیں آ سکتی تو وہاں بھائی کو بھیج دیں ہم نہ کیا پاگل ہو گئی ہو وہاں اس گھر کے داماں دیکھو مناسب تو نہیں ہے کہ دوڑے دوڑے چلے آئیں دادی ٹھیک ہو جائیں گی صبح تک اب ایسی بھی سندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آنی ہوگی تو وہ گر میں بھی آ سکتی اور اسپطال میں بھی آ سکتی نافذ لیکن آ کاٹ دیا پو ایک سیکنڈ دادی دیکھیں آپ سانس لیتی رہیں فران ہیلو فران دادی کی طبیعت بہت خراب ہے پلیز آپ اس وقت آ سکتے ہیں ان کو اسپطال لے کے جانا ہوگا دائیکیو ہیلو 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 اللہ کا شکر ہے ہم نے وقت پر فون کر دیا تو وقت پر اسپطال چلے گئے میں ہر بڑھا کر یہ بچی گھبرا بھی سکتی تھی چاچی اصل شکریہ تو مجھے فران کا ادا کرنا چاہیے جو این وقت پہ پہ پہنچ گیا ورنہ جس طرح میں اکیلی تھی اور پھر دادی کی طبیعت بھی خراب تھی میں تو واقعی حواز کھو بیٹھتی جیتے رہا فران تم نے تو واقعی دادی کا دل جیت لیا جس طرح تم نے ہمنا کو پریشانی سے بچایا میں بہت خوش ہوئی ہوں دادی جان میں تو چاہتا ہوں کہ ہمنا کو ساری زندگی پریشانیوں سے بچاتا ہوں چھپ کرو بتے میس کچھ تو لحاظ کرو کیوں امی؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی دادی جان آپ بتائیں کچھ غلط کام نہیں اما اس کی باتوں کا برانی مانیے گا ایک برا ماننے والی کونسی بات ہے مجھے تو اچھا لگا جو میرے دل میں تھا خود بول گیا؟ دل میں تو میرے بھی بہت عرصے سے تھی بس پچھلی باتوں کو لے کے ذرا پریشان تھے ماجبین بھول جاؤ برانی باتوں کو کب تک انہیں دل سے لگائے بیٹھی رہو کے؟ پھر میں جا کے اسے یہ خوشخبری سنا دوں؟ ہاں 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 جاؤ 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 جا کر بتاؤ اسے شکریہ ماں تو لاہر دونوں بچوں کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے آمی خسالہ خسالہ دادی 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 میں لٹ گئی برباد ہوگی آپا کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا کریں؟ نصیب میں یہ لکھا ہوتا آہ تم اتلا تو دیتے نا مجھے؟ لگا کہ ہی آپ سدمہ شاہد برداشت کر بائیں گے؟ میں لٹ گئی برباد ہو گئی دادی مجھے دادی آپ ہاں میں ہاں تو وہ باہر شامیانے بخیراج رب آپ آپ وہ ساتھ والوں کی بچے کا کی کار ہے اس کے شامیانے لگے میں بھئی وہ میں تو تمہیں خود اطلاع دینے والی تھی کیا ہوا ہے؟ کیسے اطلاع دادی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ خدا نہ خاصتا تم تو چپ کرو اچھا چھلو خیر چھوڑو ان باتوں کو میں تو تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو تم گھر کی بڑی ہو تمہارے بغیر کیسے کچھ ہو سکتا ہے اس گھر میں ساری تیاری تو آخر تم نہیں کرنی ہے ہائے دادی اب تو مجھے بہت گھبرات ہو رہی ہے گھبرات تو بھی بڑے گی وہ بتانا یہ تھا کہ کل ہم نے ہمنا اور فرحان کا رشتہ تیہ کر دیا ہے دادی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ میرے اور وہاپ کی مرضی کے بغیر یہ ناممکن ہے؟ بھے بس سب اچانک ہو گیا بھائی دادی کی طبیعت جو تھی ناساس تھی اور ویسے بھی ہمارے بچپن سے وہ چاہتی تھی کہ میں اور ہمنا ایک ہو جائیں تو دادی اببہ سے تو پوچھ لیتی؟ ہاں ہاں پوچھ لیا اس سے اس کی بھی یہی مرضی ہے تم پریشان بلکل مت ہو ہمنا بٹا یہاں کھڑی ہوئی ہو جاؤ جلدی سے اچھی سی چائے بناو سب کے لیے بھائی دادی بھائی دادی چھو مٹھائی لے آؤ تم؟ دی ضرور بھائی رات کو ڈرب لگی ہے اور اب بلکل ٹھیک ہو گئی ہزارہ ہزارہ باقی تقدیر کا فیصلہ ہے کوشش تو تم نے بہت کی لیکن اس گھر کا داماد فرحان کو ہی بننا تھا اب اس میں میرا کوئی کس ہوگی ایسے ایک بات ہے منافقت میں تمہارا جواب نہیں ہے موسیقی 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 آپ دنوں کا کپل تو بڑا ہی کمال ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ دنوں ایک دوسرے کے ساتھ ارے بھائی ماشا اللہ کہوں کہیں میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی تعویز جلاتے ہوئے امی آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میری دعا کر موسیقی اللہ میری شوہر و میری ساس کی دل میں میری لئے رحم دان دیں گے منافق ہے یہ اگر میری ماں کو کچھ ہوانا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سلمان ایک بار میری بات سر لے پہ اٹھا یہاں سے کون سی منوس گڑی تھی جو میں تمہیں اپنے سلمان کی دولن بنا کے لائی تھی اس گر میں شادی کے اتنے سالوں بعد بھی اب کسلی چہرہ پہ چھان نہیں پائیں تیرے دل میں یہی ہے میرا سمجھے دناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا تُو مجھے اپنا بندہ بنا میرے مولا اینا توڑ دل دل خدا کا گھر ہے او منافق انسان بس دل خدا کا گھر ہے